اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج جو ہم بات کریں گے سیرت کے حوالے سے مکی رور میں مکہ میں جو نبی علیہ السلام کے اوپر مخالفت کا دور تھا اس کے اوپر بات کریں گے حضرت ابو طالب کے بارے میں بات کریں گے ضماد رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ اور ظلم کے حوالے سے بدعا کے حوالے سے اور نبی علیہ السلام کی آخر میں ایک سنت کے حوالے سے بھی بات کریں گے یا دعا کے بارے میں بھی بات کریں گے جیسے ہم نے ایک اور چیز اپنے اس پروگرام میں ایڈ کی ہوئی ہے کہ آخر میں ایک سنت یا ایک دعا یا نبی علیہ السلام کی کوئی بات ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے کچھ عملی فائدہ بھی اٹھا سکیں تو آئیے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں فرس پوائنٹ پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں مخالفت کا پہلا دور جب ہم نبیل اسلام کی مکہ کے اندر مخالفت کے پہلے دور کی طرف جاتے ہیں تو یہ تقریباً نبیل اسلام کے اعلان نبوت کے تین سے چار سال کے بعد کا دور سمجھ لیجئے سٹارٹ ہوتا ہے پہلے تین سال تقریباً کفیہ جو دعوت چلتی رہی اس کے بعد جب فورتھ یئر آتا ہے سمجھ لیجئے تو اس دور کو تقریباً فورتھ ٹو سیونتھ یئر یعنی نبیل اسلام کی فورٹی یئر کے اندر جب اعلان نبوت کرتے ہیں وہاں سے سمجھ لیجئے سات سال تک کے یعنی فورتھ ٹو سیونتھ یئر یعنی اس کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کتنا شدت اور کتنی مخالفت والا یہ ٹائم تھا یہ وہ دور تھا جب نبیل اسلام کے اوپر کفار مکہ نے ایک پروپیگنڈا آپ کے اوپر شروع کر دیا پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیں کیونکہ پہلے تین سال کے اندر تقریباً تقریباً سمجھ لیجئے کوئی تیس کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے تو ان کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ یہ دعوت اتنی اوپر جائے گی لیکن جب آگے بڑھتی جاری تھی تعداد تو فورتھ ائر کے اندر انہوں نے ایک پروپیگنڈا یہ شروع کیا کہ نبیل اسلام کا مزاق اڑایا جائے یعنی ان کو ان کے برے برے نام رکھے جائیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے کہ یہ بندہ جو ہے ماذا اللہ پاگل ہے کسی نے کہنا شروع کر دیا ان کے اوپر کوئی جن کا سایہ ہے یا آسیب ہے ان کے اوپر کسی نے کہا جناب یہ سابی ہیں سابی کہتے ہیں سابی بھی ایک چیز ہے جو انہوں نے یعنی کفار مکہ نے آپ کے بارے میں مشہور کیا کہ یہ بندہ بے دین ہے یعنی جو ہمارے باپ دادا کا مذہب تھا یا دین تھا یا ریلیجن تھا جو ان کا طریقہ تھا یہ بندہ اس سے ہٹ گیا ہے یعنی یہ سمجھ لیجئے یہ بہت بڑی ابیوسیو بات تھی وہاں کے معاشرے کے اندر جیسے مثال کے طور پر آج اگر کسی شخص کو ہم مسلمان ہوتے ہوئے کہہ دیں کہ یہ بندہ ایتھیسٹ ہے یا ملہد ہے ایتھیسٹ کہتے ہیں جو کسی بھی ریلیجن میں بیلیو نہ کرتا ہو تو اس طریقے سے ایک سابی کا لفظ انہوں نے آپ کے لئے چوز کیا ہے جو کہ ایک بہت بڑی ابیوسیو بات تھی نبیل اسلام کے لئے پھر کسی نے شائر کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ان کا کلام ہے یہ شائروں والا کلام ہے تو یہ جب اس طریقے سے پروپیگینڈے کیے جا رہے تھے کیونکہ نبیل اسلام کی دعوت جو ہے اس کا توڑ ان کے پاس کوئی نہیں تھا نہ ہی سمجھ لیجئے کسی ورڈ کے ذریعے سے یعنی کوئی ایسے الفاظ کے ذریعے سے کسی کلام کے ذریعے سے کسی اور اپنی صورت کوئی بنا لیتے کوئی اس کے ذریعے سے کوئی ان کے پاس ان کو توڑ نہیں نظر آ رہا تھا تو اس محول کے اندر انہوں نے پھر آپ کے ڈیفرنٹ طریقے سے مزاق آپ کا اڑانا شروع کر دیا تو اسی دوران انہوں نے ایک اور آپ کے لیے سمجھ لیجئے چال چلنے کی کوشش کی اور کچھ روایات کے مطابق آپ سے بائی چانس ایک شخص کی ملاقات ہوتی ہے یعنی یہ چال بھی اس کو کچھ لوگوں نے لکھا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ بائی چانس کی ملاقات تھی تو ہوا یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زماد کا ذکر آئے گا وہ ہم آگے کریں گے ابھی اس کے اوپر نہیں جاتے اس سے پہلے ہم حضرت ابو طالب کا ذکر کر لیتے ہیں آپ کے اوپر مخالفت کا دور چل رہا ہے اور شدید آپ کے اوپر مختلف آپ کے برے القابات بھی رکھے جا رہے ہیں برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے تو حضرت ابو طالب جو کہ نبیل اسلام کی زیرے سمجھ لیجئے سرپرست تھے آپ کے آپ کے قبیلے کے بھی بڑے تھے اور آپ کے چچا بھی تھے حضرت عبد المطلب اپنے وفات سے پہلے وفات کے وقت یا اس وقت جب آپ رخصت ہو رہے تھے دنیا سے تو اس وقت ابو طالب کے ہاتھ میں نبیل اسلام کا ہاتھ بھی دے گئے ہوئے تھے تو بڑے بھی تھے تو اس وجہ سے ابو طالب جو ہیں وہ ان کی بہت زیادہ پروٹیکشن کیا کرتے تھے یعنی پروٹیکشن اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ یہ خود تو مسلمان انہوں نے ہونے کا اعلان نہیں کیا آخر دم تک لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے ذریعے سے یا پھر اپنے اور گھر والوں کے ذریعے سے کسی کو سٹاپ نہیں کیا کسی کو نہیں روکا مثال کے طور پر حضرت علی جب اسلام لکھا ہے بچے تھے حالانکہ حضرت ابو طالب اگر چاہتے تو ان کو روک دیتے ٹھیک ہے تو انہوں نے ان کو بھی نہیں روکا ایون آگے جب ہم ان کی وفات کا تذکرہ پڑھیں گے تو بتائیں گے نبیل اسلام کی صیرت کے اندر تو اس پر مزید ہم اس کے اوپر روشنی بھی ڈالیں گے تو ابو طالب وہ ہستی تھے جن کے پاس کفار بار بار جایا کرتے تھے کہ آپ درمیان سے نکل جائیں اگر آپ سائٹ پہ ہو جائیں تو ہم اس بندے کو سنبھال لیں گے یعنی نبیل اسلام کو خود سے دیکھ لیں گے کیوں کیونکہ جو ابو طالب تھے ان کی بہت زیادہ مکہ کے اندر ریسپیکٹ تھی اور ایک اور چیز کہ ان کے ہاں یعنی کفار کے ہاں بھی ایک چیز ہوتی تھی امان ٹھیک ہے یا پھر اگر کسی کے اندر کوئی بندہ آ جاتا ہے تو وہ اس کا خیال رکھتے تھے لحاظ رکھتے تھے اس کو کوئی مار نہیں سکتا تھا کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا تو اس وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے اور ابو طالب کے پاس بھی ملاقاتوں کے لئے جاتے جیسے عطبہ شیبہ اور ربیہ اور یہ ابو سفیان بن حرب یہ لوگ جاتے تھے نبیل اسلام کے خلاف ابو طالب کو اکسانے کے لئے اور یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ ابو طالب جو ہیں ان کو ہمیں بہت پیار محبت سے پکارنا چاہیے حضرت ابو طالب کہنا چاہیے اور بلکہ کچھ ہمارے علماء نے جو اکابر ان پرانے گزرے ہیں انہوں نے ان کو احترام کے لئے خواجہ ابو طالب بھی کہا ہے ٹھیک ہے تو ان کا احترام اپنی جگہ رکھنا چاہیے اور ان کے ایمان کے اوپر کفر اور ایمان کے اوپر ڈیبیٹس کے اندر ہمیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ ایسے لوگ بھی اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایمان اپنا چھپایا ہوا تھا تاکہ کفار جو ہیں یا مکہ کے جو مشرق لوگ ہیں وہ کہیں ان کے ایمان کا اعلان کرنے کے اوپر ان کو بھی نقصان پہنچا دیں اور نبیل اسلام کو بھی نقصان پہنچا دیں اور جو دین کی دعوت کا کام ہے وہ شروع میں ہی سمجھ لیں یہ فلوپ ہو کے رہ جائے اور یہ یعنی ان کی یہ سوچ کچھ لوگوں کی آج بھی ہے وہ ایسے لوگ اہل سنت کے اندر بھی ہیں اہل تشیعہ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے ہر موقع کے اوپر نبیل اسلام کا ساتھ دیا اور انہوں نے اسلام کے حوالے سے نبیل اسلام کو پروٹیکٹ بھی کیا باقی جو صحابہ تھے یا باقی لوگ تھے ان کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کا آپ کے قبیلے سے یا آپ کی زیرے کفالت ہونے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا باقی صحابہ کو بہت زیادہ زیادہ تکلیفیں بھی دیں جن کا آگے بھی ذکر آئے گا تو بہرحال نبیل اسلام کو بھی باوجود ان کی زیرے کفالت اور ان کی زیرے سرپرستی ہونے کے آپ کو بھی تکلیفیں دیں گئی جن کا آگے بھی ذکر آئے گا تو جب مختلف اوقات کے اندر بڑے بڑے سردار آپ کے پاس جاتے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے سیرتیگاروں نے لکھا ہے کہ تین مرتبہ بڑی بڑی میٹنگز کی ہیں آپ کے ساتھ ایک میٹنگ کے اندر صرف یہ کہا گیا کہ جناب آپ اپنے اس جو آپ کا بتیجہ ہے یعنی آپ کے بھائی کا بچہ ہے یا آپ جس کے چاچہ ہے اس اپنے بچے محمد کو باز کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہمارے جو بط ہیں یا معبود ہیں یا سٹیچوز ہیں یہ ان سے منع کرتا ہے لوگوں کو روکتا ہے اور ان کو برا بھلا بھی کہتا ہے اور ایون انہوں نے یہاں تک الزام نگایا کہ یہ ہمارے معبود یا جن کی ہم ہم ورشپ کرتے ہیں ان کو یہ گالیاں بھی دیتا ہے کیونکہ ان سے روکنا ان کے نظری گالی تھی حالانکہ اگر ہم نبی الاسلام کی صیرت دیکھیں تو آپ بالکل بھی کسی کو گالی نہیں دیا کرتے تو اس طرح کا بھی پروپیگنڈا کیا ان سے مل مل کے تو بارحال ابو طالب ان کو بڑے طریقے سے بڑے پیار سے بڑی حکمت کے ساتھ کفار مکہ کو ٹال دیا کرتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے اور حکمت سے پھر سیکنڈ ٹائم بھی ملاقات ہوئی تھرڈ ٹائم بھی ایک بڑی ہیوی قسم کی ملاقات ہوئی اور اس کے اندر یہاں تک انہوں نے آفر کر دی کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کے اس بچے کی جگہ یعنی نبی الاسلام کی جگہ پہ ہم ایک اور نوجوان جو ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں اس کو ہم قتل کر دیں گے آپ کی ذریعہ فالت جو ہے وہ ایک اور بڑا خوبصورت نوجوان جو ہے وہ آپ کو ہم دے دیں گے تو آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اپنا جو ہے وہ وارث بنا لیجئے گا یا اپنا جو بھی بنانا چاہیں وہ بنا لیجئے گا ٹھیک ہے تو اس کا نام بھی اکثر لوگوں نے لکھا ہے غالباً قطبہ بن ربیہ تھا یا اس قسم کا کوئی نام تھا ہمیں اس وقت ذہن بھی نہیں آرہا تو نوجوان کی بھی آفر کی تو ابو طالب نے اس آفر کو بھی ٹھکرا دیا اور ان کو طریقے سے حکمت کے ساتھ ان کو ٹالا کے کسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ طریقے سے سمجھ لیجئے چلتی رہے اور ان کو کوئی نقصان بھی نہ ہو اور دین کا کام بھی چلتا رہے تو بارحال یہ ہوا پھر ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بھی ایک مرتبہ بلائیا جب اس طریقے سے بار بار آتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے میرے پاس وہ آ رہے ہیں تو تم یہ کام چھوٹتے کیوں نہیں یا کیوں کر رہے ہو اس طرح کی میٹنگ ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اس وقت جو ہے ہمیں اکثر روایات کے اندر ملتا ہے کہ ایک تو ڈریکٹ میٹنگ ہوئی اور ایک اور روایت کے اندر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا یعنی حضرت ابو طالب نے اپنے ایک بیٹے کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ آپ یہ روک نہیں سکتے کام کسی طریقے سے تاکہ آپ کے مخالفتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں اور مجھے بھی پرابلم نہ آئے تو انہوں نے اس وقت یہ بہت بڑی بات کی نبی علیہ السلام نے کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھتے ہیں اور دوسرے پہ چاند تو پھر بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک اللہ تعالیٰ مجھے اس کام سے روک نہ دے کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ نبی علیہ السلام مقرر ہوئے تھے اللہ نے آپ کو پروفیٹ ہوت دی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا تھا تو آپ کیسے ان مسئیبتوں کو دیکھتے ہوئے یا مشکلوں کو یا اپنے قبیلے کو اپنے ٹرائب کو اپنے کلائن کو اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے اس کام کو روک دیتے تو اس لیے آپ نے وہ کام نہیں روکا خیر ابو طالب نے بھی آپ کی سپورٹ سائلنٹ طریقے سے جاری رکھی ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ حضرت ابو طالب نے بہت زیادہ نبی علیہ السلام کا سائلنٹ لی یا خاموشی کے ساتھ ساتھ دیا اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کوئی بڑا نقصان پہنچنے سے حضرت ابو طالب بچاتے رہے اور اسی طریقے سے اگر حضرت ابو طالب ہم ایک اور بہت بڑی کنٹریبیوشن دیکھیں تو آپ کو سوچئے کہ حضرت علی جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ ان کو نہیں روکا اس دین کے اوپر آنے سے پھر اس کے بعد جب ہم حضرت جعفر کا ذکر کریں گے حضرت جعفر بن ابو طالب جن کو جعفر تیار بھی کہتے ہیں ان کا بھی جب ذکر آئے گا تو آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ سب ابو طالب کے گھر سے تھے بچے علی بھی اور جعفر بھی اسی طریقے سے اور بھی آپ کی وائف بھی جن کا نام فاطمہ تھا ان کو بھی نہیں روکا اسلام قبول کرنے سے تو آپ کو سوچئے کہ ابو طالب کی کتری بڑی کنٹریبیوشن ہے یعنی آپ یہ سوچئے ایک بندہ اپنے گھر والوں کو اسلام سے روک نہیں رہا اور دوسرے لوگوں کو نبی علیہ السلام کو بڑا نقصان پہنچانے سے قتل کرنے سے یا کوئی بڑی پرابلم کریئٹ کرنے سے یا آپ کی دعوت کو نقصان پہنچانے سے یا ایون آپ کو وہاں سے ایکزائل کرنے کے لیے ملک بدر کرنے سے مکہ سے نکالنے سے بھی بچایا ہوا ہے کس نے حضرت ابو طالب نے تو بہرحال یہ ان کی کچھ کنٹیبیوشن تھی اس زمانے کے اندر جب مخالفتیں جا رہی تھی لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام کے اوپر اس زمانے میں بھی بہت ظلم ہوا جس کا ہم آگے ذکر کریں گے تو اسی زمانے کے دوران جب آپ کو ہم ایک اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں زماد جو ہم نے لکھا ہوا سلائیڈ کے اندر آپ دیکھیں گے زماد ازدی اصل میں ایک دور دراز کے قبیلے کا شخص تھا جو کہ جھاڑ پونک کا یعنی جھاڑ پونک آج کے دور میں سمجھ لیے دم درود جسے کہتے نا کسی کے اوپر جن آ جائے یا کوئی پاگل ہو جائے یا پھر کسی کا کوئی پرابلم ہو روحانی پرابلم یا سپیرچول کسی کو ایشو ہو تو سمجھ لیجئے یہ ایک بندہ تھا جو کہ لوگوں کے اوپر دم درود کیا کرتا تھا اور بڑا معروف تھا اپنے علاقوں کے اندر تو اس بندے کو ایز یوز کیا گیا بھی اس کا ذکر آتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو ڈسپلی بھی کروا دیں گے جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو ہوا یہ کہ نبیل اسلام کے پاس اس شخص کو ملاقات کے لیے بھیجا گیا یا آپ سے ملاقات ہوئی تو کیونکہ آپ کو مشہور کیا ہوا تھا کہ آپ جو ہیں وہ مجنون ہیں یعنی نعوذ باللہ یا معذر اللہ پاگل ہیں آپ کو مشہور کیا ہوا تھا یا آپ کے اوپر کوئی جن یا سیب کا سایہ پڑ گیا ہے تو آپ سے ملاقات ہوئی جب اس کی یعنی زیماد کی اور نام بھی بہت اچھا ہے زیماد آپ اکثر یہ شاید کبھی ریئر لی آپ نے سنا بھی ہو اپنے لاکھوں میں تو زیماد سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے آکے نبیل اسلام سے کہا کہ اس طریقے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ علم دیا ہے میں لوگوں کوئی شفاہ بھی دے سکتا ہوں تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے لیے کچھ کروں یعنی اس کو تو یہی بتایا ہوا تھا کہ نبیل اسلام جو ہیں ان کے اوپر کوئی جن ہے یا پھر یہ خود پاگل ہو گئے ہیں یا پھر یہ خود جادوگر ہیں یا اس قسم کا تو آپ یہ سوچئے کہ نبیل اسلام نے اس کی بات کا جو جواب دیا بڑی زبردست بات ہے اور آج بھی علماء نے اس بات کو زندہ کر کے رکھا ہوا ہے یعنی زیماد نے جب یہ بات کہی تو نبیل اسلام نے اس کے جواب میں بہت زبردست بات دیا آپ نے کہا یعنی نبیل اسلام نے اس وقت وہ خودبہ پڑھا چھوٹا سا خودبہ مختلف الفاظ کے ساتھ روایات کے اندر آتا ہے تو آپ نے پڑھا ان الحمدللہ نحمدوہو نستعینوہو ونستعینوہو یعنی تمام طریفے اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں ونعوذ باللہ من شروری انفسی ناکس روایتوں میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں اور کچھ میں آتا ہے ومئی یہدی اللہ فہول محت یعنی ایک اور لفظ آگے پھر آپ نے بولا نبی علیہ السلام نے ومئی یہدی اللہ فلا مضل لالا یعنی جسے اللہ سیدھے رستے پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اگلا جملہ کیا بولا ومئی یودل فلا ہا دی اللہ یعنی فرمایا کہ جسے وہ یعنی اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی جو ہے وہ ہدایت کے رستے پر چلا نہیں سکتا آپ یہ سوچئے یہ اتنی زبردست بات نبی علیہ السلام نے جس وقت کہی اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا فرمایا وہی کلمہ شہادت فرمایا آپ نے کہا وَأَشْهَدُوا اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٹھیک ہے یہ جب آپ نے پورا پڑھا اس طریقے سے شارٹ سا خطبہ اور آگے شہادتین پڑھی تو جب اس نے یہ سنا آتا ہے تیسری دفعہ اس شخص نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی ریکویسٹ کی کہ اس کو تیسری دفعہ بھی پڑھیں جب نبی علیہ السلام نے اسی چیز کو دوبارہ تیسری دفعہ بھی پڑھا تو اس شخص کے اوپر اتنا اثر ہوا اس نے کہا یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اور اس نے فوری کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا اور یہ ذمات جو ہے اس نے جب اسلام قبول کیا تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہاری طرف سے ہے تمہاری قوم کی طرف سے بھی اس طرح سے سوال پوچھا تو اس نے جواب دیا ذمات نے رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہ یہ میری طرف سے بھی اسلام ہے قبول میں کرتا ہوں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی یعنی اپنے قبیلے کے اندر یعنی ان کے قبیلے کے اندر جا کے بھی اس کے بارے میں کروں گا تاکہ میرا قبیلہ بھی اسلام قبول کرے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد یہاں سے یہ ذمات جو ہیں ان کے بارے میں مزید جو حالات ہیں وہ صیرت کی اندر بہت زیادہ نہیں ملتے لیکن آپ یہ سوچئے کہ وہ شخص نبی علیہ السلام جن کو لوگ جادوگر کہہ رہے تھے کوئی کہہ رہے تھے آپ پاگل ہو گئے ہیں کوئی کہہ رہے تھے آپ کے اوپر آسیب آ گیا ہے تو جب افار مکہ نے دیکھا کہ ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بندہ بھی مسلمان ہو گیا جو کہ آپ کو چیک کرنے کے لیے یا پھر ایک چال کے طور پر آپ سے ملاقات کے لیے آیا تو یہ اس کے اوپر ایک چیز آپ اور بھی سمجھ لیجئے کہ اس پہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صیرت سے بھی وہی قصہ یاد آتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کافی بار بیان کیا کہ جس وقت انہوں نے بھی ایک چال سلی تھی کہ انہوں نے بھی جادوگروں کو کٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اوپر کٹھا کیا تو وہ بھی انہوں نے بھی اس وقت آتا تھا آمد بلائے اور بھی موسیٰ و حارون ٹھیک ہے یعنی میں وہ سارے گر گئے تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا دیکھیں جس کا فن ہوتا ہے اس کو پتا ہے جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جادو کیا ہے ٹھیک ہے اگر وہ جادو ہوتا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس وقت وہ جادوگر ایمان لے کے آتے نہیں لے کے آتے تو اس طرح انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اس وقت اور یہاں پہ زماد نے بھی وہی سنت جو ہے ان جادوگروں والی جو ہے وہ سنت زندہ کی کہ لوگوں نے کیا بنایا نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا الفاظی اس کیے جادوگر کے ساہر کے حسابی کے مختلف برے برے القابات لیکن اللہ تعالی نے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کی طرح نبی علیہ السلام کے اندر بھی وہ چیز ہمیں شو کر دی کہ آپ کا کلام بھی یا آپ کے اوپر جو وہی اترتی ہے وہ بھی کوئی عام چیز نہیں ہے اللہ تعالی کا ہی کلام ہے جس کو سن کے ہی ایک بندہ مسلمان ہو گیا اور یہاں پر ایک اور چیز سنیے کہ یہ ہمیں کلام قرآن پاک کے اندر نہیں ملتا لیکن سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے نبی علیہ السلام کو حکمت اور یہ چیزیں ملیں جو کہ نبی علیہ السلام لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے اور لوگ جو ہے وہ دین کی طرف کھچے کھچے چلے آتے تھے تو یہ ہم نے زماعت کا ذکر کیا پھر اس کے بعد ہم آگے ذکر کرتے ہیں حضرت حمزہ کا یہ تقریبا تقریبا چھ سال جس وقت نبی علیہ السلام کی دعوت کو گزر گئے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مظالم کیے جاریتے ہیں مسلمانوں کے اوپر بھی اور نبی علیہ السلام کے اوپر بھی ان کا ہم آگے بھی تذکرہ کریں گے لیکن یہاں پہ حضرت حمزہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو ایک معاملہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ یہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے اور ان کی عادت ہی شکار سے واپس آتے تھے تو یہ تواف کیا کرتے تھے یہ ان کی ایک سمجھ لیجئے کہ یہ جتنے کفار مکہ تھے نا یہ کوئی اتنے وہ نہیں تھے کہ اپنے آپ کو بے دین نہیں سمجھتے تھے یہ اپنے آپ کو دین ابراہیم کے اوپر ہی سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہی ہماری نسل چل رہی ہے اور ہم اسی کعبے کے متولی ہیں اور ہم سے بڑا کوئی جو ہے وہ نیک اور پاک پریزگار نہیں ہے اور اسی چکر میں انہوں نے کعبے کے اندر گت بھی رکھے ہوئے تھے اپنے نیک لوگوں کے یا اپنے جن سے یہ وسیلے کے طور پر مددیں مانگتے ہوتے تھے اللہ کو چھوڑ گئے اور کہیں سے دریکٹ بھی مانگتے تھے لا تزہ وغیرہ اس طرح کے لوگوں سے تو ہوا یہ کہ جس وقت اچھا تو ہوا یہ کہ حضرت حمزہ اسی طریقے سے شکار کر کے آ رہے تھے تو رستے میں کسی کی کوئی لونڈی تھی یا باندی تھی باندی is a good word ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھئے جو ہم یہ word use کرتے ہیں نا لونڈی یہ بہت negative word ہے جو غلام کا سمجھ لیجیے مونس ہوتا ہے وہ باندی ہوتا ہے یعنی female جو slave ہوتی ہے اس کو باندی کہتے ہیں اردو میں تو اس نے کہیں پہ حضرت حمزہ کو اطلاع دی کہ آپ کا جو ہے نا یعنی حضرت حمزہ بھی چچا تھے تو آپ کے جو بانجا ہے نا تو اس کے اوپر کسی اس طریقے سے ابو جاہل جو ہے ابو جاہل نے جو ہے وہ تشدد کیا ہے ان کو گالی دی ہے یا ان کا برے کعبات سے پکا رہا ہے اور openly لوگوں کے سامنے یعنی کعبے کے قریب تو جب ان کو یہ بات پتا چلی حضرت حمزہ کو تو یہ بھاگے بھاگے اور ان کو جو ہے یعنی نبیل اسلام کی طرف لپکے کہ میں جاؤں پتا کروں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے تو نبیل اسلام کی بھی جائے ان کو جب جس وقت وہ ملا ابو جاہل تو آپ نے ابو جاہل سے لڑائی کی اور اس کو مارا اس وقت ٹھیک ہے اور اس سے کہا کہ تُو نے کیا کیا ہے میرے اس طرح بھانجے کے ساتھ تو ان کو مارا ابو جاہل کا بتایا جاتا ہے سر سے کسی جگہ سے خون بھی نکلا بلیڈنگ بھی ہوئی اس کو مارا اور کہا آج میں بھی اپنے اس بھانجے کے دین کو قبول کرتا ہوں جا جو کرنا ہے تو کر لے تو اس موقع کے اوپر سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی سرانگ چیز یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑی ہستی حضرت حمزہ کی شکل میں رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں ملی کہ نبیل اسلام کو انہوں نے گالی دینا برداشت نہیں کی کہ ابو جاہل میرے بھانجے کو کوئی گالی دے یا پورا بھلا کرے تو جب ان کو یہ بات پتا چلی تو اس کے بعد انہوں نے اسلامی قبول کے لیا پھر اسی سے ریلیٹیڈ ہی جب ہم نبیل اسلام کے اور واقعات دیکھتے ہیں تو اسی طریقے سے مشرقین اکثر آپ کو بہت زیادہ تنگ بھی کیا کرتے تھے کیونکہ اب جو ہے نمازیں جو ہیں وہ اوپنلی بھی نبیل اسلام اکثر خانے کعبے کے پاس انڈویجنلی بھی پڑھ لیا کرتے تھے لیکن ہوتا یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ خانے کعبے کے قریب نماز پڑھ رہے تھے تو جس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ہوا کیا کہ نبیل اسلام نماز پڑھ رہے تھے ابو بکر بھی قریب تھے بتائی جاتا ہے روایات کے اندر تو ایک بندہ جو ہے اقبہ بن نبی موریتہ غالباً اس نے کیا کیا کہ آپ کے گلے کے اندر چادر ڈالی چادر ڈال کے آپ کو سمجھ لیجئے کھینچہ زور سے پور زور سے یعنی یہ سمجھ لیجئے جس طرح پھانسی لگاتے ہیں اس طریقے سے چادر سے کھینچ کے آپ کو سمجھ لیجئے آپ کو مارنے کی کوشش کی ٹھیک ہے اچانک سے تو حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھ کے انہوں نے اس کو ظالم شخص کو روکا اور اس کو پیچھے کیا اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ظالموں تم لوگ کو کیا ہو گیا جو بندہ تمہیں اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے دین کی طرف بلاتا ہے تم اسی کو مارنا چاہ رہے ہو تو خیر اس مسئلے سے بھی حضرت ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو بچا لیا لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کو ابھی تک آرڈر نہیں تھا صحابہ کو آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے جو ہے ان کی جو بھی یہ آپ کو ماریں اس کے اوپر ریٹیلیشن نہیں کرنی اٹیک نہیں کرنا اپنا صرف اور صرف بچاؤ کرنا ہے فضدہ بیما تو مارو آیات کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں نا سورت الحجر کی آیات نمبر نائنٹی فور نائنٹی فائیو کے اندر تو اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے فضدہ بیما تو مارو آریز آریز آنیل جاہل آنیل مشرکین ٹھیک ہے اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ آرڈر تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ سے جو بھی باتیں ہیں آپ کو پہنچ رہی ہیں آپ نے ان کو سنانا ہے جو بھی حکم آپ کو مل رہا ہے اس کو کھول کھول کی ان کو بیان کرنا ہے اور مشرک جو بھی ہیں یا کفار مکہ ہیں ان سے آپ نے کنارہ کشی یا ان سے سمجھ لیجیے ان سے سائیڈ بائی سائیڈ اپنے آپ کو بچاتے رہنا ہے آریز آنیل مشرکین کے الفاظ ملتے ہیں سرحجر میں اور اسی طریقے سے جب یہ لوگ آپ کا مذہب بھی اڑاتے تھے اس طرح سے جب آپ کے اوپر مظالم کرتے تھے تو حسا بھی کرتے تھے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے آپ کو یہ بات بتایا کرتا تھا یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے سرحجر کے اندر نائٹی فائیو آیت کے اندر بھی یہ الفاظ بنتے ہیں کہ ہم یہ جو لوگ بھی آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں ان کے لیے ہم ہی کافی ہیں اور ہم آپ کی مدد بھی کریں گے آپ کے لیے کفایت بھی کریں گے یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو یہ سب تکالیف کے ساتھ ساتھ تسلیہ بھی دے رہا تھا کہ آگے جو ہے آپ کی ایسی زبردست مدد ہونے والی ہے کہ یہ سب آپ تکالیف اس کے اندر کمی آ جائے گی اور یہی لوگ آپ کے پھر مددگار بنیں گے یا پھر ان کو سخت عذاب سے نوازہ جائے گا جو آج آپ کا مزاق اڑا ہے جو آپ کے پورے پورے نام رکھ رہے ہیں یا آپ کے اوپر مظالم دھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بھی معاملہ پھر پیش آیا پھر اسی طریقے سے جب ہم اگلی طرف چلتے ہیں ایک اور سلائٹ کے اندر نیکس بولٹ پوائنٹ کے اوپر چلتے ہیں ظلم پر بدعا عذاب اور صلح رہنی اس کے حوالے سے جو ہم نے صیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورشن دیکھا یعنی یہی چھ سات سال جب نبی علیہ السلام کو اعلان کیے ہوئے ہوگے اپنی نبوت کے اور آپ کے اوپر آپ کے صحابہ کے اوپر زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے اور آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کبھی نماز کے اندر مارا جا رہا ہے کبھی گلے میں چادریں ڈالی جا رہی ہیں کبھی کوئی گالیاں دے رہا ہے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے لیکن اتنا بڑا اضافہ نہیں ہو رہا تو ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام اسی طریقے سے ایک دن خانے کعبے کے قریب نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ٹھیک ہے ان کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام خانے کعبے کے پاس نماز پڑھا رہے ہیں سی بخاری کے اندر بھی یہ واقعہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے 520 نمبر روایت ہے اور کچھ اور روایات کے اندر بھی وہ ہم انشاءاللہ آپ کو ڈسپلے کروا دیں گے تو ہوا یہ کہ کچھ چھ سات لوگ جو ہیں بڑے بڑے سردار تھے وہ اونٹ کا کوئی جو بھی اس کا ویسٹ ہوتا ہے یا جس کو ہم اپنی دیسی زبان میں اوجری کہتے ہیں جس کے اندر سمجھ لیجئے اس کا سارا ویسٹ ہوتا ہے شٹ ہوتی ہے اور ساری بری چیزیں جو کٹھی ہوئی ہوتی ہیں اس کی بڑی کی ویسٹ جس کو عام مطلب کوئی کھانا بھی پسند نہیں کرتا اس کے اندر جو چیزیں اس سکن کے اندر ہوتی ہیں تو کہا کہ جناب کوئی اونٹ کی اگر ہوئی ہے ہوا ہے زباہ آج تو اس کا لے کے آؤ ہم اس کے اوپر پھینکتے ہیں اور پھر انجوائے کرتے ہیں مطلب آپ کا مزاق اڑانے کے لیے تو ہوا کیا کہ اقبہ بن نبی محید کا بتایا جاتا ہے اور بھی کچھ لوگ تھے تو بارحال ابو جل نے اس چیز کے اوبارہ ان لوگوں کو کہ چلو آؤ یہ کام کرتے ہیں آج اس کو تنگ کرتے ہیں نبی علیہ السلام کو جس وقت نبی علیہ السلام آپ سجدے میں گئے نا خانے کعبے کے قریب تھے ٹھیک ہے جب آپ سجدے میں گئے تو وہ اوجری یا وہ جو بھی ویس تھی وہ لائی گئی جس کے اندر خون بھی تھا اور شیڈ بھی تھی اور جو بھی بری چیزیں اس کے اندر تھی اونٹ کی ٹھیک ہے وہ آپ کے اوپر ڈال دیا گیا آپ سجدے کے اندر سمجھ دیجئے دب گئے یعنی آپ کے اوپر وہ اس طریقے سے بوجھ ڈال دیا گیا وہیں نبی محید کے غالباً کام کرتے تھے اور اس کی بکنیاں بھی جو ہیں ان کو لے کے ان کے اوپر مزدوری بھی کیا کرتے تھے تو اس لئے یہ آگے نہیں بڑھے دور سے دیکھ رہے تھے یہ منظر تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں فوری اطلاع دی ٹھیک ہے تو فوری اطلاع دی اور بی بی فاطمہ کو بتایا یعنی نبی علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں اس وقت بہت چھوٹی تھی ان کو بتایا کہ اس طریقے سے آپ کے والد کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ فوری کچھ کریں یہ فوری بھاگی وہاں پہ اور نبی علیہ السلام کے پاس گئیں اور انہوں نے بھاگ کے پھر اس وقت بھی سجدے میں تھے یعنی اتنا وقت گزر گیا آپ خود سوچئے کہ عبداللہ بن مسورد دیکھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کو بلا رہے ہیں یعنی آپ سوچ لیجئے کتنا وقت اس میں لگ گیا ہوگا ٹین میٹنٹس فیفٹین میٹنٹس وقت نہیں لکھا روایات کے اندر لیکن آپ خود سوچئے کہ ہمارے نبی کتنی اس وقت سمجھ لیجئے تکلیف میں ہوں گے کتنا بڑا بوجھ آج آپ کے جب قربانی کے اون زبا ہوں گے نہ کبھی تو وہ اوجری دیکھئے گا اور پھر آپ سوچئے گا کہ ہمارے نبی نے کتنی تکلیف برداش کی بھی ہے تو بارال جس وقت اس کے نیچے دبے ہوئے تھے تو بی بی فاطمہ آئی بی بی فاطمہ دوڑی دوڑی آئی اور فوری آپ کے اوپر سے وہ جو وزن تھا وہ اتارنے کی کوشش کی اس کو اتارا اور اس وقت بی بی فاطمہ نے ان کو خود برا بلا کہا یعنی جو بھی انہوں نے برا بلا کہہ سکتی تھی وہ کہا اور نبی علیہ السلام نے پھر اس کے بعد نماز نہیں تھوڑی یہ سوچ لیجئے کہ نماز نہیں آپ نے تھوڑی نماز نہیں چھوڑی پھر بھی نماز پھر آپ نے ختم کی سلام پھیڑا اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اس وقت نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بیٹی بھی اس وقت بہت تکلیف میں تھی اپنے والد محترم نبی علیہ السلام کو دیکھ کے انہوں نے بھی برا بلا کہا اور اس وقت نبی علیہ السلام نے قریش مکہ کے اوپر بدعا کی آپ نے کیا کہا اس وقت وہ الفاظ بڑے سخت الفاظ کہے اللہم علیہ کا بھی قریش اللہم علیہ کا بھی قریش اللہم علیہ کا بھی قریش مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت بدعا کی کہ اللہ ان کو پکڑ لے یا اللہ ان پہ اپنا عذاب نازل کر دے یہاں پر یہ چیز سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام بدعا بھی کرتے تھے جس وقت ان کے اوپر یا اسلام کے اوپر بہت سختی کا معاملہ آتا تھا اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے کوئی بدعا نہیں کی کوئی عذاب کے لیے نبی علیہ السلام نے نہیں اللہ تعالیٰ کو پکارا لیکن یہاں پہ جب بہت تکلیف بڑھ گئی تو اس وقت سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک حکمت تھی کہ نبی علیہ السلام کو ایک وقت بتایا ہوا تاکہ آپ نے بدعا بھی ان پہ کرنی ہے تو نبی علیہ السلام نے اس وقت تین دفعہ بدعا کی اور ایون ان کے نام لیے جو چھ ساتھ لوگ تھے نا روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اللہم علیہ کا بھی عمر بن حشام اچھا عمر بن حشام جو ہے وہ ابو جہل کا سمجھ لیجئے اصل نام عمر تھا عمر بن حشام وعطبہ بن رویہ وشیبہ وشیبہ اور اس کے علاوہ ولید بن عقبہ ان سب کے اوپر چھ ساتھ لوگ جو تھے ان ساتھوں لوگوں کے اوپر بدعا کی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ دعا جب آپ نے کی تو اس کے بعد آگے جب بدر کے اوپر ہم جائیں گے نا نبی علیہ السلام کی سیرت میں تو یہی ساتھوں لوگ جو ہیں یا یہ چھ ساتھ لوگ ان کو عبداللہ بن مسعود نے پھر وہاں پہ دیکھا کہ جب ان کو بدر کے کنوے کے اندر مار کے پھینکا گیا یعنی نبی علیہ السلام کی وہ بدعا جو ہے وہ بدر میں بھی پوری ہوئی اور ابھی ہم بتاتے ہیں آگے بھی مزید پوری ہوئی جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی اس کے بعد اکثر علماء یہ لکھتے ہیں یا سیرت کے اندر بھی یہ بات آتی ہے اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کے اوپر ایک چھوٹا سا عذاب بھیج دیا یعنی کفار کے اوپر کیا عذاب بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوش سالی مسلط کر دی اور کچھ روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے یہ بھی بعد میں دعا یہ بھی کی تھی بدعا ان کے لئے کی تھی کہ ان کو سمجھانے کے لئے ان کے اوپر جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر آیا تھا نا ایک خوش سالی والا عذاب وہاں کے اقوام کے اوپر اسی طرح کا عذاب بھی ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نے مانگا ہوا تھا تو بارحال ان کے اوپر خوش سالی کا عذاب آیا اور اتنے برے حالات ہو گئے کہ بتایا جاتا ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ لوگ مردار کھانے کے اوپر ہڈیاں چاٹنے کے اوپر اور بڑے برے حالات کے اندر مجبور ہو گئے اور دور دور تک برے حالات تھے کوئی بارش کا سائن نہیں اور ہر چیز تباہ و برباد ہوگی وہ کون سے مرنے لگ گئے تو یہ نبی علیہ السلام کی اس سنت سے سیرت سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ آج بھی اگر ہمیں کافروں کے خلاف بدعا کرنی پڑے تو ہمیں بالکل کرنی چاہیے لیکن ہمیں اکثر لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے اوپر کبھی بھی بدعا نہیں کی تو یہ بالکل ایک رانگ چیز ہے غلط بات ہے نبی علیہ السلام نے بالکل بدعا بھی کی ہے اور دعائیں بھی دیں ہیں کافروں کے لیے بدعائیں بھی کی ہیں اور ان کو دعائیں بھی دیں ہیں ٹھیک ہے دونوں کام کرنے ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ دو ایکسٹریم روائے اس چیز کے اوپر پائے جاتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ بدعا آپ نے کرنی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف دعائی کرنی ہے کافروں کے لیے نہیں بھائی ہم نبی علیہ السلام میں ہمیں سمجھ لیجئے ایک سمجھ لیے درمیان کا رستہ بتا ہے درمیان کا رستہ کیا بتا ہے کہ ہمیں اس کے اندر یہ دیکھنا ہے جب ظلم بڑھ جائے تو بدعا کرو جب وہ ظلم گھٹے یا وہ بھی پرابلم میں آ جائیں تو آپ ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی کرتا ہے جو ہم ابھی آگے بتائیں گے جب ان کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کر دیا ٹھیک ہے بڑا عذاب نہیں آیا یعنی بڑا عذاب آتا نا جو اس کا بھی قرآن پاک میں ہے ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جب یہ لوگ مانگتے تھے عذاب وہ اس کا آگے بھی ہم آپ کو ذکر بتائیں گے وہ آگے اس کو یہاں پہ کٹ کرتے ہیں وہ آگے بتائیں گے کہ جب انہوں نے مزید عذاب کی جب مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر کیا آیتیں اتاری تھی اس کا ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے تو یہاں پہ صرف آپ کو یہ بتائیں گے جب بدعا کرنی چاہیں تو آپ کھر سکتے ہیں کافروں کے لیے مثال کے طور پہ آج اگر کفار مسلمانوں پہ اوپر ظلم کر رہے ہیں اس ظالم کے لیے صرف آپ یہ کریں گے اللہ ان کو ہدایت دے نہیں آپ ان کے اوپر یہ بدعائیں کریں گے جو نبی علیہ السلام نے کی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے اور اگر ان کے لیے ہدایت بہتر ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے دے تو بارحل نبی علیہ السلام نے جب یہ حالات دیکھے اور بہت برے حالات ہو گئے تو ایک دن کیا ہوا ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اس عذاب کے یا اس سمجھنی جی قہد کے زیادہ سمجھدار تھے یہ ابو سفیان ٹھیک ہے اور بہت زیادہ سمجھ لیجئے یہ لوگوں سے بات کرنے کا اس کو بہت زیادہ طریقہ بھی آتا تھا تو اس نے نبی الاسلام کے پاس آئے اور نبی الاسلام کی وہ کو بھی بتائی اس نے کہا ابو سفیان نے کہ آپ جو ہیں آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے اور آپ خود بھی صلح رحمی کرتے ہیں یعنی صلح رحمی سے مراد یہ ہے کہ آپ جنریس ہیں یعنی آپ بہت زیادہ لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں اور آپ کا دین بھی آپ کے مطابق یہ ہی سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال کریں اپنے رشتہ داروں کا اپنے اپنی قوم کا اپنے قبیلے کا اپنے ٹرائب کا خیال کرنے والے یہ تو آپ کو آپ کا دین بتاتا ہے تو آپ دیکھنی رہے لوگ مر رہے ہیں برے حالات ہو گئے ہیں ہماری قوم کے مکہ کے اندر کتنا برا حال ہے لوگوں فاقے تک یعنی لوگ اس وقت ڈپرائیوڈ ہیں کھانا فوڈ کچھ بھی نہیں ان کو مل رہا ٹھیک ہے تو اب کیا کریں آپ آپ ان کے لئے دعا کیوں نہیں کرتے آپ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اٹھا لے اللہ کو مانتے تھے کفار ٹھیک ہے یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے علاوہ اور بھی لوگوں کو مانتے تھے یعنی اللہ کے علاوہ جو لوگ تھے ان کو اللہ سے بھی اوپر انہوں نے کیا ہوا تھا اللہ عزا منا جو بھی انہوں نے putting بنائے ہوئے تھے جو بھی ہستیاں بنائی نہیں تھی جو بھی اپنے اللہ کے علاوہ خدا بنائے ہوئے تھے اسی لئے اللہ تعالی نے لا الہ الا اللہ کا بتایا نا کہ لا مطلب کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالی کے علاوہ الا یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے تو اس قلمے سے ان کو چدھتی تو ابو سفیان نے جب نبی علیہ السلام کو request کی کہ please آپ دعا کریں اپنے رب سے اپنے اللہ سے دعا کریں تاکہ وہ ہماری اس مسئلے سے بچا لے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد بارش بھی برسائی اور ان کو اس مسئلے سے نکال بھی دیا لیکن بعد میں پھر بھی وہ نشکری کرتے رہے اور انہوں نے ان کی بڑی تعداد نے کفار مکہ کی بڑی تعداد نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن بعد میں جب اسلام کا قلبہ ہوا تو بالکل ان لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا یہی ابو سفیان جس کا ہم فتح مکہ کے اوپر ذکر کریں گے اور جب جو جو اس نے نبی اسلام کے ساتھ ظلم کیے ان کا بھی ذکر کریں گے آگے چل کے لیکن بارحال یہاں پہ آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر کوئی کافر آپ کے اوپر ظلم کرے تو آپ نے اس کے لئے دعا بھی کر سکتے ہیں اس کی ہدایت کی اور اس کو اگر مثال ہے امریکہ کے اندر مثال آج زلزلہ آ جاتا ہے عام لوگ وہاں مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو تو ان کے لئے دعا کرنی پڑے گی نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے اس آفت سے لیکن اگر ان کے کوئی حکمران آپ کے ساتھ آپ کے اوپر بمباری کر دیتے ہیں آپ کو مارتے ہیں تو پھر آپ کیا ان کے لئے دعائیں کریں گے نہیں پھر آپ یہی کریں کہ اللہ انگی ہمیں تقریب دے رہے ہیں ان کو تباہ پر بات کر دے ٹھیک ہے تو پھر اور آپ کو سائٹ پہ جانا پڑے گا تو اس لئے آج کی اس نشیس میں آپ کو یہ چیز سمجھانی تھی کہ صرف اور صرف دعا نہیں بلکہ بدعا بھی نبیل اسلام نے کی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آج ہم نے کوشش کی کہ اس کو کور کریں ابھی وقت بھی کافی ہو رہا ہے آلماست 37 منٹ کے قریب اس وقت بھی یہ نشیس چ اگلا جو ہے معاملہ اس کے اندر ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صلح رحمی جونسہ اس میں ہم نے کوائٹ رکھا ہوا تھا اس سے بھی ہمیں یہ چیز پتا چلی کہ آپ کے اگر ریلیٹیوز جو ہیں وہ دین کے اوپر نہیں چل رہے وہ اللہ تعالی کی حدوں کو پھلانگنے والے ہیں چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں کیونکہ آج تو ہمارے اوپر یہ دور ہے نا کہ ہمارے مسلمان ریلیٹیوز جو ہیں وہ شادی بیعہ کے اوپر کیا کر رہے ہیں خیر مسلموں کی سمجھنی ج فالوئنگ کر رہے ہیں ان کی طرح کی ڈریسنگ کر رہے ہیں انہی کی طرح سے پردہ اور داڑی اور ہر چیز سے دور ہیں اور سمجھ رہے ہیں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہم اسلام لے آئے اور ہم بخشے بخش آئے ہیں بھائی یہ چیز آپ کو کفار مکہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ صرف ان دو جملوں کو نہیں سمجھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ اور لا الہ الا اللہ انہوں نے اس کو as a system سمجھا ہوا تھا کہ یہ ایک سسٹم اگر ہمارے اوپر آ گیا ہماری چودراہٹ ہماری لائک ہمارے ہماری لائکس ہماری ڈس لائکس everything will be finished ہماری ساری حکومت ختم ہو جائے گی ہمارا ٹرائب سسٹم ختم ہو جائے گا ہمارا غلامی کا سسٹم ختم ہو جائے گا ہمارا شراب کا سسٹم سود کا سسٹم جوے کا سسٹم name any bad thing it will be vanished because of just لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کو یہ چیز پتا تھی ہمیں نہیں یہ چیز پتا چل سکی آج تک ہم سمجھتے ہیں ہم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا بس ختم finish ہم مسلمان جنتی نہیں ان کفار مکہ سے نبیل اسلام کی سیرت سے یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبیل اسلام کے اوپر وہ اس لیے نہیں مان لے کے آ رہے تھے ان کو پتا تھا کہ ہم نے اگر اس کو پکڑ لیا نا اس کی سیرت کو اپنا لیا اس کی ہم نے اتباہ کر لی اس کو مان لیا اللہ کو مان لیا تو ہماری سب چیزیں چلی جائیں گی ہاتھ سے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ صرف یہ ہی نہیں ہے پڑھ لیں اور ہم جنتی ہوگئے نہیں بلکل نہیں ایسا ہمیں نبیل اسلام کی سیرت کو فالو کرنا پڑے گا ان کی سنت کو فالو کرنا پڑے گا اسلام کو ایز ہول سسٹم فالو کرنا پڑے گا پھر ہی ہم نبیل اسلام سے اصل محبت اور اطاعت کی کچھ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم نے صحیح میں اسلام ہم نے قبول کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج آخری جو ٹاپک ہے ایک سنت الرسول چونکہ آج زیادہ تر کلمہ شہادت کے اوپر بھی فوکس رہا اور نبیل اسلام کے حوالے سے بھی تو ایک جو آج حدیث ہم نے سیلیکٹ کی سوچا ڈبل پائیف تری مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ اس کا محبوم کچھ یوں ہے کہ نبیل اسلام نے یہ چیز فرمائی جو صحابہ سے ہمارے تک پہنچی ٹھیک ہے ایک منٹ تو ایک سنت الرسول آخری ٹاپک آج ہم کر رہے ہیں اس وقت تو جو ہمیں سنت الرسول ڈبل پائیف تری مسلم سے ہمارے تک پہنچی کہ نبیل اسلام کی اس روایت کا محبوم ہے صحابہ سے ہمارے تک یہ بات پہنچی کہ جو شخص بڑے اچھے طریقے سے وضو کرے ٹھیک ہے وضو کرنے کے بعد پھر دو رکعت پڑے ٹھیک ہے تو یعنی صرف وضو کرے اور پھر دو رکعت پڑے تو اس کے لیے سمجھ لیجیے جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ کے نبی نے دی تو اس لیے جب آپ وضو کریں تو اس کے بعد یہ سنت پہ یا پھر اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے آپ بھی دو نفل کوشش کیجئے پڑھ لیا کریں ٹھیک ہے اس سے آپ کو سمجھ لیجیے جنت کی بشارت اور فل فوکس کے ساتھ پڑھنا ہے اور دوسری چیز اسی حدیث سے ہمیں دوسری چیز یہ ملتی ہے جس وقت آپ نے وضو کر لینا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اب وضو کا طریقہ تو نہیں ہم یہاں بتا رہے لیکن اچھے طریقے سے جب آپ نے وضو کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے ٹھیک ہے کیا پڑھنا ہے آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد انہ محمد عبدہ و رسولہ ٹھیک ہے یہ آپ جب کلمہ شہادت پڑھیں گے وضو کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سمجھ لیجئے جنت کے آٹھوں دروازیں کھول دے گا جس سے مرضی آپ داخل ہو سکیں گے ٹھیک ہے اوکمہ پالا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہمیں حدیث کے اندر مل گیا ہے کہ دو سنتیں آج ہم نے آپ کو بتا دیں کہ دو نفل بھی پڑھیں وضو کرنے کے فوری بعد ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے وضو کرنے کے بعد آپ نے کونسی دعا پڑھنی ہے یا کلمہ شہادت بھی آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو جنت میں داخل آپ کا آسان ہو جائے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے یعنی وہی بات جو ہم پہلے بتا سکے کہ کلمہ شہادت صرف یہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ اس کے اوپر شہادت ہیں دو بس یہ شہادتیں دیتی تو آپ جنتی ہوگے نہیں آپ نے ان کے تقاضے پورے کرنے ہیں کیا پورے کرنے ہیں افی اللہ و اتی الرسول یعنی اللہ کا جو آرڈر آیا ہے اور نبی علیہ السلام کی جو سنت اس کے حساب سے ہمارے پاس آئی ہے ان کی لائف ہمارے پاس آئی ہے اس کو فالو کرنا ہے تو ہی پھر ہم جنت کے اصل میں حق دار ٹھائے سکتے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو آج باتیں کی ان کو ہم میں ان کے اوپر عمل کرنے والا اور نبی علیہ السلام کی صیرت اور سنت کو سمجھنے والا بنائے اللہ علم بس سباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ